اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں سب امید ہے جیس سب کے رسے ہوں گے آج کی ویڈیو میں شیئر کروں گے آپ لوگوں کے ساتھ بیوٹیفل ڈریس ڈیزیننگ کچھ ڈریسز فارمل ہیں کچھ کیجول ہیں اور کچھ چیز سیمی فارمل ہیں بہت اچھے اور نائس ڈیزائنز ہیں آپ ڈیزائنز کو آپ اپنے فارمل بیرز پر بھی بنا سکتے ہیں آپ کیجول پر بھی بنا سکتے ہیں سو سٹارٹ کرتے ہیں جی ویڈیو سب سے پہلا آوٹپٹ میرے پاس یہ ماریہ بھی کا آوٹپٹ ہے بہت اچھا اور نائس کلر کومبینیشن ہے بہت ہی ٹرینڈنگ میں رہا ان کا یہ آرٹیکل اور اس کی جتنی لیسز اور پیچز ہیں یہ ڈریس کے ساتھ آئے ہیں بٹ یہ جو سلیوز کے سامنے اورگینزا کٹ ورکس ہیں یہ ہم نے خود سے اورگینزا کے اوپر کٹ ورکس بنائے ہیں یہ ڈریس کے ساتھ نہیں آئے تھے سیم یہی اورگینزا کٹ ورکس ڈریس کے پرنٹ آمن پر بنائے گئے ہیں باقی یہ جو لیسز ساری ہیں یہ ڈریس کے ساتھ آئی ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ٹراؤزر کا پانچا لونز بنائے گیا ہے اور ساتھ میں چھوٹے سائز کے کٹ ورکس بنائے گئے ہیں اب آپ کو ساری لیسز کلر نظر آ رہی ہوں گی اچھا اس میں یہ جو چکنھ کاری فیبریک ہے نا ڈریس میں کوئی ایش منعی نہیں ہے ڈریس کا عمرuxe بھی بہت اچھا ہے کلر کومبینیشن بہت اچھا ہے ڈریس میں چکنھ کاری CC بہت کم ہیں اگر آپ کا ڈریس سمال سائز ہے ہے تو آپ اس ڈریس کو ایزیüğی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا ڈریس میڈیم سائز کا یا آپ کا لارڈ سائیز ہے تو بہت آمن ہیں اگر اکسل Pencil ہے تو پھر same as Model Veach fees آپ کو بنا سکتے ہیں تھوڑا چینج کر کے تھوڑا سٹائل چینج کر کے آپ اس ڈرس کو بنا سکتے ہیں اچھا جی یہ اس کے راؤزر کا پانچہ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کٹ ورکس ہیں باریک باریک سے بنے ہوئے چھوٹے سائز کیے دوبتہ ہے اورگنزا ٹائنڈائی دوبتہ ہے اور ساتھ میں اس کے ساتھ جو اپنی لیس اٹیچ کی ہے دوبتے کی لیس ڈرس کے ساتھ نہیں آئی تھی اس کو میں نے لے کے جو ہے وہ ڈائی کروایا ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا خوبصورت دامن دامن میں سارے کے سارے خوبصورت اورگنزا کے کٹ ورکس بنائے گئے ہیں ابھی جی میں آپ کو اس کی فل پچر دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اس کا خوبصورت نیک لائن ہے یہ اس کے بیوٹیفل سلیز ہیں اور یہ اس کا بیوٹیفل دامن ہے اور یہ اس کا دوبتہ اینڈ چاوزر ہے فل پچر دکھاتی ہوں بھی آپ کو یہ جی ڈرس کی فل پچر ہے اب چلتے ہیں جی نیکسٹ آؤٹفٹ کی طرف نیکسٹ میں پاس جو ڈرس ہے یہ گھلال کا آرٹیکل ہے خوبصورت اور نائس آرٹیکل ہے کلر کمبینیشن اس کا اچھا ہے جو لوگ پارٹی ویورز پر پہننا چاہتے ہیں اس کو تو اچھا آرٹیکل ہے گھلال کا آرگینزا سٹاف ہے کے اوپر فل ایمریوڈری ہوئی بھی ہے اچھا اس کے اوپر سیکوئنس ورک ہے ساتھ میں سٹون اور دبکہ ورک ہے سارا کام میں آپ کو اس کا جو ہے وہ آل آور لک میں قریب سے بھی دکھاؤں گی کس طرح سے اس کے اوپر کام کیا گیا ہے چلیں جب دیکھتے ہیں شرٹ کے لوگ اس میں شرٹ ہم نے ہلکی سی ایلائن بنائی ہے بہت زیادہ ایلائن نہیں ہے نیر ٹو سٹیٹ ہی ہے یہاں پر اس میں یہ بارڈر ڈریس کے ساتھ آیا تھا اوپر اور نیچے اس میں ڈاک گری کلر کی لیس لگائی گئی ہے اسی ڈاک گری کلر کے فلاورز اینڈرس میں سلٹس میں زگزگ دوری لگائی گئی ہے سلور کلر میں یہ دیکھیں اور انسائیڈ اس میں ساری کی ساری پائپنگ لگائی گئی ہے شموز سلکی گری کلر کی شموز سلکی اس کی گئی ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھاؤں گی ڈریس کی بیک سیڈ پھول سائیڈ پہ فل ایمرویڈری ہے اور ساتھ میں سٹونز اینڈ دب کا ورک ہے اور جو اس کی بیک نیک لائن ہے اس کے اوپر یہ موٹک تھا جس کو اپلیک کروایا ہے بیک سیڈ پہ سارا سیکوینس ورک آرہا ہے کچھ اس طرح سے اگر جو اس کے فیبرک کی بات کی جائے تو ڈریس کا فیبرک آرگنزا ہے اور یہ سوفٹ آرگنزا ہے بہت زیدہ ہارڈ اور کھڑا کھڑا سا آرگنزا نہیں ہے سلیز میں اس کے لیس لگی ہوئی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کرسٹلز لگائے گئے ہیں تاکہ ایک لک کریٹ کی جا سکے اور یہ اپلیک کروایا گیا ہے سلیز کو آرگنزا پر پر پرنٹ ایکس ڈال کر یہ دیکھی اس طرح سے سلیز جب آپ نے پینے ہوئے ہوں گے تو لک کچھ اس طرح سے آئے گی میں آپ کو بھی کور کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں سامنے اس کے ملکی لیس لگی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ گری کلر میں ہی کرسٹلز لگائے گئے ہیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں تراؤزر تراؤزر کا پانچہ اس طرح سمارٹ ہے تراؤزر کے ساتھ یہ پیچ آیا تھا جو آپ نے اس کے اوپر اپلیک کر کے لگایا ہے یہ دیکھیں سارا کا سارا سیکوئنس کا یہ پیچ بنا ہوا ہے تراؤزر کی جو لک ہے وہ بلکل سمارٹ ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں دوبٹا دوبٹے میں آلونڈ بارڈر لگا کے اسے cutwork کیا گیا ہے اور نیچے اس میں base لگائی گئی ہے اور گمزہ کی بچو cutwork ہے اس کو اپلیک نہیں کیا گیا یہ دیکھیں base separate ہے اور اوپر cutwork separate ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دوبٹے کی بڑی ہی formal سی لکھا رہی ہے کچھ اس طرح سے اس کی fall ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے یہاں پر اس کے corner بنائے گیا ہے اور کارنر میں اوپر اور لیچے اس میں finishing دی گئی ہے اور یہ دیکھیں یہ بارڈر میں آپ کو دوبارہ دکھا رہی ہے اس طرح سے ہے اب گر اس کو قریب سے دیکھتے ہے آپ کو اس کا work بھی قریب سے دیکھاتی ہو یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کے اوپر سارا کا سارا stone work ہے ساتھ میں sequence work ہے ساتھ میں اس میں کہیں 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 گھوٹا کی ناری اسے دبکہ کیا گیا ہے یہ دوبٹے اور یہ دوبٹے کا بارڈر ہے دوبٹے کا بارڈر سارا سیکوز سے بناوا ہے اور نیچے اس میں ہم نے اورگنزا کی بیس لگائی ہے میں یہ دیکھیں پرنٹ ایکس اب آپ کو کلیر نظر آرہے ہوں گے اور سامنے لیس کے اوپر کرسٹل سے لگائے گئے ہیں تاکہ لک کریٹ کی جا سکے اب میں آپ کو دکھاتی ہوں جی ورک اس کا یہ دیکھیں اس میں جو ڈارک کلر آرہا ہے ڈارک گری کلر وہ ریبن ورک ہے اس میں ریبن ورک بھی ووہو کہیں گے یہ دیکھیں اب آپ کو familiar نظر آرہا اب آپ کو ڈرس کی لیس دکھاؤں گی قریب سے اس کے اوپر کرسٹل لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں جی اس طرح سے کرسٹل لگائے گئے ہیں یہ جو لیس ہے اس میں ریبن used کیا گیا ہے اس کے کلر کے ساتھ میچنگ ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے وہ کرسٹل لگائے گئے ہیں فل لک دکھاؤں گی ایک بار آپ کو ڈرس کی انکر تھرڈ کیا گیا ہے کیونکہ سمجھ نہیں آرہا تھا کہ نیک لین کو کسی سے فنش کیا جائے نیک لین میں ساری امرویدری ہے تو لائنگ گریس فل لگ رہی ہے اس کے جو سائٹ ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں اس کے اوپر سارا کا سارا انکر تھرڈ برک کیا گیا ہے انکر تھرڈ کے لیے دو کلرز لگائے گئے ہیں ایک تھوڑا لائک ٹون میں رکھا ہے اور ایک تھوڑا ڈاک ٹون میں رکھا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے انکر تھرڈ کے ساتھ شیپ آ رہی ہے فرنٹ بیک دامن میں لیس لگائی گئی ہے فرنٹ بیک دامن میں انکر تھرڈ کا بودر نہیں بنایا گیا جسٹ اس کی جو ہے وہ لمبائیوں میں بنایا گیا یہ دیکھیں اس طرح سے لیس دیز کلر میں لگائی گئی ہے کیونکہ شہٹل لیس ہے اس لئے ہلکی سی اس کی شائننگ کے بدہ سے شیئر چینج آ رہا ہے بڑک یہ سیم ہی کلر ہے کیمبریا کی ہے لائٹ افیكت بدہ سے اس سے ہے پرنٹ سلٹس میں انکر تریڈ ہے اور بیک سلٹس میں جو ہے اس میں فیشن بٹی لگائی گئی ہے پلین فیشن بٹی ہے کوئی کلر نہیں یوز کیا گیا یہ دیکھیں اب بیک سیٹ دکھا رہی ہوں آپ کو اس کی بیک نیک لائن بلکل سمپل ہے راؤن نیک لائن ہے اس کی اور یہ دیکھیں بھی بیک سیٹ دکھاتے ہیں سلٹس بلکل پلین ہے بیک دامن میں اس کے جو ہے وہ لیس لگائی گئی ہے اب شرٹ کو کریئیٹ کس طرح کیا گیا ہے شرٹ کے جو سلیوز ہیں اس میں پرنٹ ایکس بنائے گئے ہیں کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں سلیوز میں ضروری نہیں کہ آپ نے بیس کلر میں پرنٹ ایکس بنانے ہیں آپ اس میں کلر فول پرنٹ ایکس بھی بنا سکتے ہیں سلیوز میں سامنے بارڈر کے ساتھ بیس کلر میں ہی جوائنٹ لیس اٹیچ کی گئی ہے تاکہ سلیوز کرسپل لگیں اب آپ کو دکھا رہی ہوں ٹراؤزر ٹراؤزر کے پانچے کے اوپر برک سٹائل میں چیک بنایا گیا ہے کچھ اس طرح سے یہ دیکھیں آپ اس چیک کو جوائنٹ لیس کے ساتھ بھی فکس کرسکتے ہیں آپ اس چیک کو ٹراؤزر کے اوپر رکھ کے بھی فکس کرسکتے ہیں جس طرح سے ہم نے فکس کیا ہے یہاں پر نورمل ٹراؤزر ہے بہت زیادہ کھلا بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ فٹیڈ بھی نہیں ہے کریپ سے دکھا رہی ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ خوبصورت نیک لائن پر کس طرح سے انکر تھرڈ یوز کیا گیا ہے یہ سلیز میں اس کے بینڈیکس بنائے گئے ہیں آپ چاہیں تو کلر فل انکر بھی یوز کرسکتی ہیں اور بینڈیکس بھی بنا سکتی ہیں جوائنٹ لیس اب آپ کو کلیر نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں اس طرح سے بارڈر کو جوائنٹ لیس کے ساتھ لگانے سے بارڈر گریس فل ہو جاتا ہے یہاں پر آپ کو شرٹ کی سائٹ سے ہی نظر آ رہی ہوگی اس میں انکر تھر یوز کیا گیا ہے اور یہ ٹراؤزر کا جی پانچہ ہے جس میں برک سٹائل میں چیک بنایا گیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب آپ کو دکھاؤں گی جی ڈریس کی آل آور لک کے ڈریس آل آور لک میں دکھنے میں کیسا ہے فل لک دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی اس طرح سے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے اس کو مجھے تھوڑا سا آلٹر کروانا ہے اس وجہ سے میں نے اس میں جو ہے وہ ابھی بٹنز اٹیچ نہیں کیے ہیں اب آپ کو دکھاؤں گی جی اس کا فرنٹ بیک دامن کس طرح سے اس کا فرنٹ بیک دامن ہے فرنٹ بیک دامن میں دو کلرز میں ٹرائنگل بنائے گئے ہیں اور بیس کلر میں اس میں لکس لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے زگزگ ڈوری یوز کی گئی ہے ٹرائنگل پر بھی اور لوس پر بھی انسائٹ فیشن پٹی بیس کلر میں لگائی گئی ہے اور سلٹس میں اس کے پائپنگ کی گئی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے بات کریں کہ ٹرائنگل کس فیبرک کے بنائے گئے ہیں تو ٹرائنگل آپ کسی بھی فیبرک سے بنا سکتے ہیں میں نے یہاں پر روسل فیبرک یوز کیا ہے ایک دھلکنے والا روسل کو ہوتا ہے یہ وہ نہیں ہے ایک تھوڑا کھڑا کھڑا سا روسل کو ہوتا ہے یہ وہ فیبرک ہے اس کے جو ہیں وہ لوس بھی بہت نائس بنتے ہیں اس کی اب کوئی بھی شیف کریئٹ کریں بہت اچھی بنتی ہے تو ٹرائنگل میں نے اسی سے بنائے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے ڈیزائن میں سب سے پہلے زگزگ ڈوری ہے دین اس کے بعد دو کلر کی ٹرائنگلز ہیں اور دو ٹرائنگلز کو اوپر نیچے رکھ کے فکس کیا گیا ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں جو اس کے خوبصورت سلیوز امرویڈڈ بورڈر جو ڈریس کے ساتھ ہے اس کو سلیوز پر لگایا گیا ہے اور ساتھ میں اس میں جو ہے وہ فیشن پٹی کے ساتھ ٹرائنگلز ڈلوپس لگائے گئے ہیں میں آپ کو دکھاتی ہوں انسائیڈ کیسے فیبرک یوز کیا گیا ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں اس کا ٹراؤزر اس کے ساتھ سٹریٹ ٹراؤزر ہے بہت زیادہ فٹڈ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ لوس بھی نہیں ہے نورمل ٹو ڈو ڈسٹریٹ راؤزر ہے ایک توہتے نا بلکل باکس ٹراؤزر ہوتا ہے یہ باکس ٹراؤزر نہیں ہے یہ سٹریٹ ٹراؤزر ہے اب آپ کو دکھا رہے ہیں اس کا دبٹا اسی صادت کرنکل شفون دبٹا ہے ایک پیور شفون دبٹا نہیں ہے نورمل کرنکل شفون دبٹا juvenile سٹف نائس ہے صافٹ ہے اور ٹھہنے والا دبٹا ہے سل opacityASS ہے هذه نمائے وبشنئے بھی نہیں ہے اس طرح سے یہ صرف نیس لا و Magic اس کے ڈریس فل لکٹ میں دیکھنے میں کیسا ہے یہ جس کی خوبصورت نیک لائن ہے بٹنز اٹیچ ہوئے ہیں یہ اس کے خوبصورت سلیوز ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں جی بٹنز قریب سے یہ دیکھیں اس طرح سے اور ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں سلیوز یہاں آپ سکن شوٹ لے سکتے ہیں اچھا یہ ڈیزائن آپ ٹراؤزر کے پانچے پر بھی بنا سکتے ہیں وہاں پر بھی اچھا لگتا ہے تراؤزر کے پانچے میں اگر ٹرائنگلز چھوٹے بنا لیا جائیں اور ساتھ میں لوس بنالیا جائیں تو دیسنٹ لگیں گے اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی اس کا دامن قریب سے تاکہ آپ سکر شنچھ آٹ لے سکیں اس کا دامن بنایا گیا ہے یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کا دامن ہے سٹس نے اس کے پائپنگ کی گئی ہے اور یہ جی اس کا دامن ہے یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو انسائٹ بھی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں انسائٹ اس میں ہیمنگ کی گئی ہے سلک فبرک یوز کیا گیا ہے سلک فبرک صرف فینشنگ آ جاتی ہے ذرا اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں جی ڈرس کی فل لوگ یہ ڈرس کی فل لوگ ہے نیکس میں پاس جو آٹفٹ ہے یہ بھی نشات کا خوبصورت آرٹیکل ہے اور یہ چکن کاری بناوا ہے نیک لین اس کی اوور لیپ ہے اس میں انکر یوز کیا گیا ہے ساتھ میں پائپنگ کی گئی ہے پرپل گلر کی پرنٹ میں ایک دامن میں اس کے لیس لگائی گئی ہے سلیز میں بھی لیس لگائی گئی ہے اس کے ٹراؤزر کا پانچہ بہت اچھا لگ رہا تھا بلکل سمپل سا سوٹ ہے بٹ جسٹ اس کی نیک لین کریئٹ کی ہے اور ساتھ میں اس کی ٹراؤزر کا پانچہ یہ دو ہی چیزیں کریئٹ کرنے سے ڈرس کی جو ہے وہ لک چینج ہو جاتی ہے میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی سلیٹس میں اس میں پائپنگ کی گئی ہے پیک سیٹ دکھاؤں گی چکن کاری ہے لمبائی میں اس میں چکن کاری بنی رہی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سمارٹ لوک آتی ہے جب آپ لینٹھ میں کوئی بھی ڈیزائن پہنتے ہیں تو اس سے سمارٹ لوک آتی ہے بیک دامن کا بارٹر دکھاتی ہوں یہ جو لیس لگائی گئی ہے یہ اورگنزا سٹف میں لگائی گئی ہے آسکر بہت زیادہ مارکٹ میں بڑے بڑے پیچز اور آپ کو نیک لائنز اور لیسز اور گنزا سٹف میں دوبارہ سے نظر آنے لگ گئی یہ دیکھیں یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز میں بھی یہ آرگنزا کی لیس لگائی گئی ہے اب آپ کو دکھاؤں گی اس کا ٹراؤزر ٹراؤزر بہت زیادہ لوز بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ فٹڈ بھی نہیں ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں سب سے پہلے اوپر اینکر یوز کیا ہے اس کے بعد ایک پرنٹ ایکس ہے دین اینکر ہے دین پرنٹ ایکس ہے دین اینکر ہے دین پرنٹ ایکس ہے بڑا ہی خوبصورت اور جو ہے وہ دیسنٹ سا ٹراؤزر ہے اب آپ کو دکھا رہی ہوں جی فل لک نیک لین کچھ اس طرح سے ہے اور یہ جیس کے خوبصورت سلیوز کی لیس ہے یہ دیکھیں اور گنزا کی لیس ہے اور بہت ہی نیٹ لیس بنی رہی ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور گنزا کی لیس کا یہ ہوتا ہے کہ بس ان کو واشنگ کر دے وقت تھوڑا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے باقی یہ لگتی گریس فول ہیں لگی بھی یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ٹراؤزر کا پانچہ اگر آپ پلیٹس بنا لیں تو وہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گی جیس کا دامن یہ دیکھیں یہ دامن میں بھی لیس کی بہت زیادہ آ رہی ہے ایک تو یہ جو دھاگے ہوتے ہیں نا اتنی صفائی سے ہم لوگ دھاگے اتارتے ہیں ویڈیو بناتے وقت یا کسٹمہ کو ڈریس بھیجتے وقت لیکن پھر بھی یہ دھاگے کہیں نظر آ جاتے ہیں ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لیکچرز ہو کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا سب کا کہل رکھے گا ٹیک کیر اور اللہ حافظ